حضور میں نے ارز کرنی تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ جو آ جائیں بس اس کے فائدہ ہی فائدہ ہیں اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں ایک صاحب مسجد فضل میں مجھے ملے بہت اونچے لمبے اور کافی موٹے اور بڑے صحت مند مجھے دیکھتے ہی کہکہے لگا کے ہس ہس کے مجھے گلے لگا لیا میں نے کہا شاید مجھے دیکھ کے انہیں دلی مسرط ہو رہی ہے اس لیے تو چونکہ بہت لمبے تھے اتنے لمبے تھے کہ میرا جو سر ہے وہ ان کے پیٹ پہ تھا تو وہ ہس رہے تھے بڑے تو بڑی مشکل سے ان کو چھڑایا میں نے کہا کہ میں نے کہا کیا آپ مجھے ملنے کی وجہ سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہتے نہیں مجھے یہ ہسی آ رہی ہے کہ میں آج تک سمجھ رہا تھا کہ مبارک صدیقی کوئی ساڑھے چھے فٹ کا نوجوان ہے تو آپ کو تو کہتے میں گود میں سارے لندن کی سیر کروا سکتا ہوں تو بعض اوقات ہمارے فین جو ہوتے ہیں حضور وہ بڑے ایک دفعہ جلسہ سالانہ میں صبح میں بڑا تیار ہو کے نیا سوٹ پہن کے پین بھی رکھ لیا میں نے کہا شاید کوئی حضور پارٹوگرافی بانگ سکتا ہے مجھ سے تو میں جا رہا تھا تو ایک خاتون میرے خیال میں کوئی ہوں گی کوئی اسی نوے سال کی ہوں گی ساتھ ان کے بچی تھی تو وہ اپنی بچی کو کہتی کہ یہ وہ نظموں والا ہی ہے میں بڑا خوش ہوا کہ میں سب میں پاپلر ہوں اتنا زیادہ اپنی طرح سے وہ سرگوشی کر رہی تھی لیکن وہ بزرگ تھی اپنی طرح سے سرگوشی کر رہی تھی لیکن آواز پورے محلے کو جا رہی تھی تو وہ کہتی یہ وہ نظموں والا ہی ہے بچی کہتی دادی جی وہیں ہیں ہائشتہ بولیں وہ دادی جی کہتی کہ ٹی وی بھی چنگا پلا لگ دائے وی چوئے ایک ہی ہے میں نے تین دن پھر وہ جو جلسہ تھا ایک جگہ بیٹھ کے میں نکلا ہی نہیں بس میں نے حضور اس کے بعد پبلک میں نکلنے ہی چھوڑ دی اس کے بعد آ جائیں